بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا عمر فاران باست سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بڑی متوازے اور سادہ تھی انتہائی فاسد محول میں پلنے کے باوجود ان کی جوانی بے داگ تھی جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی بھٹیاں لگی ہوں گرگر شراب ہانے کھلے ہوں اس محول میں اس جدہ گانا انتیازی فطرت کے حامل کا ایک کطرہ بھی اپنی زبان کے نزدیک نہیں آنے دیا انہوں نے شترنج کے محروں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا ان کے والد عبداللہ اس دنیا سے درہم و دینار چھوڑ کر رخصت نہیں ہوئے صرف پانچ اونٹ بکریوں کا ایک ریورڈ اور ایک ہبشا لونڈی چھوڑی ان کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کپڑوں کے زیادہ جوڑے نہ تھے صرف ایک جوڑا تھا جسے دھو کر پہن لیتے تھے اس کے باوجود آپ کا جسم مبارک ریشم و دباج سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے مسافہ کا شرف حاصل کیا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول کی ہتھیلی کو ریشم و دباج سے بھی زیادہ نرم پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اتھر سے نکلنے والے پسینے کی تعریف میں حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس کی خوشبک کستوری اور امبر سے بھی امدہ اور بہتر پائی آپ کی کفالت والد کے بعد شفیق چچا ابو طالب نے کی وہ بھی مالدار نہ تھے بچپن میں ہر نبی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں نہائیت معمولی اجرت کے عوض اقبہ بن عبی معیت کی بکریاں چراتے رہے اہل علم نے بکریاں چرانے کی حکمتیں بیان کی ہیں بکریاں چرانے سے دل میں نرمی توازے اور انکسار پیدا ہوتا ہے اس سے لوگوں کی سیاست اور معاملات کا پتا چلتا ہے یہ بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے اس میں کسی قسم کا دوخہ یا فراد شامل نہیں نہ اس میں کوئی سود کی لانت ہوتی ہے پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو گنی کر دیا سورہ وزوحہ میں ارشاد ہوا کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھیکانہ نہیں دیا اور آپ کو جویائے را پا کر ہدایت نہیں دی اور آپ کو تنگ دست پا کر تو نگر نہیں دیا امام ابن تمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے 63 سال کی زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے عالی عرفہ اور بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی جوٹ نہیں بولا ساری زندگی حیانت کے کبھی مرتقب نہ ہوئے کبھی فہش گوئی نہیں کی زبان پر مکمل کنٹرول تھا لسان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی نبوت سے پہلے بھی آپ کی عالی عادات اور حسائل بڑے منفرد اور بے مثل تھے زمانہ جہلیت کے انتہائی گمراہ ماحول میں آپ کی بے مثال پکیزہ زندگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اس ظلمت قدع میں چودمی کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے